اسلام علیکم فوڈیز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب بہت اچھے ہوں گے اور الحمدللہ آپ کی دعاوں سے میں بھی بہت اچھے ہوں تو یہ جو میری ویڈیو ہے یہ بہت پرانی ویڈیو ہے میں اس کو وائس آور کرنا بھول گئی تھی تو اس دن یہ ویڈیو میں نے رات کو لگ بگ ایک بجے شوٹ کی تھی رات کو مجھے بہت زوروں کی گریبنگ سوری تھی کہ میں راجمہ چاول کھاؤں کیونکہ راجمہ چاول میرے فیوریٹ ہے تو میں نے سوچا کیوں نہ اس کو شوٹ کر لیا جائے اور آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے کہ میں کس طرح سے راجمہ چاول بناتی ہوں تو یہاں میں نے آئل کو گرم کر کر اس میں کچھ گرم مسالے ڈال دیئے ہیں کھڑے گرم مسالے لائک لانگ کالی میرچو اور دیس پتہ اور یہاں جو ہے میں نے پیاز کو پیس کر ان کو بھی آئل میں ڈال دیا ہے اور اس کو کریں گے فرائے جب تک ہماری پیاز فرائے ہو رہی ہیں تب تک ہم کر لیتے ہیں مسالے کی تیاری تو ایس یوزبل میں ہمیں ہر ویڈیو میں بتاتی ہوں کہ میں درک لہسن کا پیس سے وہ فریشی بناتی ہوں تو یہاں میں نے تین سے چار کلیاں لیے ہیں لہسن کی جن کو میں نے اچھے سے چھیل لیا ہے اور لیے ہیں ادرک کی کچھ ٹکڑے اور میں نے ان سب کو جار میں ڈال دیا ہے اب میں یہاں ڈال رہی ہوں دو گرین چلی اور دو میڈیوم سائز کے میں نے ٹاماٹر لیا ہے ان کو بھی میں رفلی چاپ کر جار میں ڈال لوں گی اور ایک پیس تیار کر لوں گی اور اس دن میرے پاس بوائل راجمہ آلریڈی رکھے ہوئے تھے فریج میں تب ہی میں نے ہمت کی کہ میں بنا لوں انسٹنٹ تو آپ راجمہ بھگو کر اور اُبالنا مشکل ہو جاتا ہے چلیں جی آپ دیکھ لیں یہ پیاز بھی ہماری فرائے ہو چکی ہے اور ادرک لسن ٹاماٹر ہری میرچ کا پیسٹ ہے جو وہ ہمارا تیار ہو چکا ہے ہم نے اس کو بھی پیاز میں ڈال دیا ہے اور اب اس کو ہم اچھے سے فرائے کریں گے بہت اچھے سے بھونیں گے تاکہ جو ادرک لسن کا جو پیسٹ ہے ہم نے ڈالا ہے اس کی سمیل نہ آئے تو بہت اچھے سے آپ نے ان چیزوں کا بھوننا ہے پکانا ہے ٹھیک ہے اب ہمارا یہاں مسالہ بھون رہا ہے تو چلیں جی اب ہم تھوڑے سی سپائسیز ایڈ کر دیتے ہیں تو یہاں میں ڈال رہی ہوں ہاف ٹیبل سپون سالٹ اور سالٹ ڈالنے کے بعد ہم ڈالیں گے اب جو ہے ہاف ٹیبل سپون کورینڈر پاوڈر یعنی دھنیا پاوڈر اور اب ہم ایڈ کریں گے ہاف ٹیبل سپون ریڈ چیلی پاوڈر اور اب ہم ڈالیں گے لگ بھگ لگ بھگ ہاف ٹیبل سپون سے تھوڑا کم حلدی پاوڈر تو ان سب مسالوں کو ڈالنے کے بعد ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اور ان کو بھی بھونیں گے ہم ادرکلسن ٹامارٹر پیاس کا جو پیس ہے ان سب کے ساتھ ہم ان کو بھونیں گے اور یہاں میں اب ایڈ کر رہی ہوں لال کشمیری دیگی مرچ کشمیری نہیں ہے سوری یہ دیگی مرچ ہے اس سے جو ہے آپ کی سبزی میں کلر بہت اچھا ہے آپ سوچیں میری کریونگز کے رات کو ایک بجے میں راجمہ چاول بنا رہی ہوں وہ بھی اپنے لیے اور پروپ پر مجھے چاہیے اور میں یہاں پر کوشش کر رہی ہوں کہ بہت ٹیسٹی سا میں کچھ بنا کر کہوں ہوتا ہے کہ کبھی کبھی آپ کو لگتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو پیمپر کریں کہ یہاں جو یہ ہے میٹ مسالہ ہے اور یہاں میں آپ کو بتا رہی تھی اس ٹائم کہ میٹ مسالہ آپ اسکیپ کر سکتے ہیں اگر آپ ویجیٹیرین ہیں آپ اس کی جگہ پر گرم مسالہ یا جو چنا مسالہ ہوتا ہے وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں totally depend on you کہ آپ کیسا کھانا پسند کرتے ہیں تو بس یہ مسالہ میرا بہت اچھے سے فرائے ہو گیا ہے اور یہ جو راجمہ ہے میں نے بھگو کر بوائل کر اس لیے رکھے تھے کیونکہ مجھے مارننگ میں یہ بنانے تھے پر مجھ سے رکا ہی نہیں گیا اس لیے میں نے یہ رات کو ہی سبزی بنا لی تھی تو بس یہ مسالہ ہمارا جو ہے اچھے سے بھون چکا ہے اور اب ہم اس ٹائم پہ کیا کریں گے جب مسالہ بھون گیا ہے تو اب ہم اس ٹائم پہ اس میں راجمہ ایڈ کریں گے لیکن اس سے پہلے میں نے یہاں پر تھوڑا سا پانی ڈالا ہے مسالہ کو اور اچھے سے بھوننے کے لیے ٹھیک ہے اب ہمارا یہ مسالہ ہے آپ کو نظر آ رہا ہے سائٹ سے آئل ریلیز ہو گیا ہے بپلز بہت اچھے آ رہے ہیں یہ دیکھیں تو بس اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارا مسالہ ہے جو بہت اچھے سے بھون گیا ہے اور اس ٹائم پہ ہم ایڈ کریں گے ہمارے جو بوائل راجمہ ہیں ان کو یہاں میں بہت تھوڑے سے راجمہ بنا رہی تھی کیونکہ اپنے لیے بنا رہی تھی تو میرے لیے اتنا کافی تھا بلکہ زیادہ ہی تھا یہ اور بس ان راجمہ کو ہم بھونیں گے مسالہ کے ساتھ بہت اچھے سے تو آپ تب تک مجھے یہ بتائیں ہی کمنٹ کر کے ان باک سوری کمنٹ سیکشن میں جا کر آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ اپنے آپ کو پیمپر کرنے کے لیے کیا کیا کرتے ہیں کیا آپ کو بھی اس طرح کی کریونگز ہوتی ہیں کیا آپ بھی میک طرح رات کو اٹھ کر ایسا کچھ بنا کر کھاتے ہیں جو آپ کا فیوریٹ ہے پلیز کمنٹ باکس میں ضرور مینشن کریں تاکہ ہمیں بھی کچھ آئیڈیاز مل سکیں یہاں میں نے بوائل پانی ڈالا تھا تاکہ یہ فٹا فٹ سے بن جائیں اور بس اب ہم اس کو پکنے دیتے ہیں دو تین بوائل آنے تک ہمیں اس کو پکانا ہے بہت اچھے سے تو آپ اب دیکھیں گے کہ دس سے پانچ منٹ کے اندر ہماری سبزی میں بوائل آنا شروع ہو گیا ہے تو یہ راجمہ لگ بھگ لگ بھگ لگ بھگ بن کر تیار ہے ایسا کریں گے دو منٹ اور پکائیں گے ان کو بہت اچھے سے تب تک ہمارے راجمہ پک رہے تھے تو میں نے تب تک اپنی پلیٹنگ کر لی چامل میں نے ایک سائیڈ پر آلریڈی بوائل کرنے کیلئے رکھ دیئے تھے تو یہاں سائیڈ میں میرے دوسرے گیس پر چامل بوائل ہو رہے ہیں تو بس میں نے ان چاملوں کو بھی پلیٹ میں ڈال لیا ہے اور یہاں میں جو آپ کے دھنیا پتی ہے اس سے گارنش کر رہی ہوں راجمہ کی سبزی کو اور میں نے تھوڑی سی سیلیڈ کاٹی ہے سیلیڈ کو بھی میں نے پلیٹ میں رکھ لیا ہے تب تک چامل بھی رکھ چکے ہیں بس اب سبزی کا میں بیٹ کر رہی تھی جلدی سے یہ بن جائے اور میں آپ کو چیک کر کے بتاؤں کہ یہ کیسی بنی ہے اور دیکھیں جی بوائل آرہا ہے سبزی میں لگ بھگ لگ بھگ یہ سبزی ہماری بن چکی ہے سو اب ہم کرتے ہیں پلیٹنگ تو راجمہ کو بھی اب ہم اپنی پلیٹ میں سرک کر لیتے ہیں کیونکہ چارے اکیلے ہیں اور وہ انتظار کر رہے ہیں کب راجمہ آئے گا پلیٹ میں اور کب راجمہ اور چاول کا کمبینیشن بنے گا اور کب میں ان کو کھاؤں گی میں بھی ایک چلی ایکسائٹیڈ تھی بس مجھے جلدی سے بن جائے تو بس یہ بن کر تیار ہیں اور کرتے ہیں پلیٹنگ اور بہت ہی بہترین یہ بنے تھے اور دیکھ سکتے ہیں آپ تو بس ایسی ہی ریسیپیز کے لیے چینل کو فالو کرنا نہ بھولیں کھائیں کھلائیں خوش رہیں دعاوں میں یاد رکھیں چینل پر نئے تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ساتھی ساتھ بیل آئیکن بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیں انجوائے